اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آیا ہوا ہوں ہمارے علاقے کے معروف عالم دین حضرت معانی مندللہ صاحب کے پاس آج ہم ان سے جانیں گے کہ زکاة کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زکاة مخصوص مال پر مخصوص مدد کے بعد اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا ایک حصہ ہے جو اس نصاب کے مکمل ہونے کے بعد لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور اس کی نقدار ساڑھے باون دولہ چاندی یا ساڑھے 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 سونا یا اس کی حیمت ہے زکاة کن لوگوں پر واجب لوگوں کے پاس نصاب مکمل ہو جائے یعنی جاڑھے باون دولہ چاندی ہو یا ساڑھے 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 سونا ہو یا اس کے برابط نقد مال ہو یا مال تجارت ہو ان چیزوں پر سال مکمل ہونے کے بعد اہلی نصاب پر زکاة واجب ہوتی ہے زکاة رمضان میں ہی دے سکتے ہیں یا غیر رمضان میں ہی ادا کر سکتے ہیں زکاة رمضان کے اندر ادا کرنا اپنے ہاں ایک ماحول بن گیا ہے ورنہ حقیقت میں زکاة تو جس دن انسان مالدار ہوتا ہے جس دن وہ صاحبِ نصاب ہوتا ہے اسی دن سے قبری سال پورا ہونے پر اس پر زکاة واجب ہوتی ہے وقت پورا ہونے پر اسے ادا کر دینا چاہیے دیر لگانا اچھی بات نہیں ہے اگر کسی نے رمضان کا ماحول بنایا ہے معمول بنایا ہے تو وہ حساب پیٹھا کر پہلے اپنا کمی بیشت کے ایام پورے کر لیں صدقات الفطر رکھیا ہے صدقات الفطر رکھیا ہے یہ رمضان مبارک میں روزے کے اندر ہونے والے کمی کوتائیوں کا ایک تفارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عامال کو پاک کرنے کے لئے اور غریبوں کو خوشی کے دن اس کی خوشی کا انتظام کرنے کے لئے مقرر کیا ہے صدقات الفطر کن لوگوں پر واجب ہے صدقات الفطر ان تمام لوگوں پر واجب ہے جو آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کی لئے ملتاری نصاب مال کا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس پر سال کا گزرنانی ضروری نہیں ہے اور اپنی طرف سے اور اپنے نابالی بچوں کی طرف سے واجب ہوتی ہے کیا سید خاندان کو صدق قمار اور زکاق قمال دے سکتے ہیں سید خاندان کو اس کی عزت عظمت کا احترام کرتے ہوئے شریعت نے اس کے لئے ناجائز قرار دیا ہے اس لئے ان کو زکاق اور صدقات کے مال نہ بیا جائے بلکہ اپنے نیجی مالوں میں سے عدر و احترام اور ان کے وقعب کو ملوز رکھتے ہوئے حدیتن دیا دیا کیا رمضان میں روزہ کی عرض میں بھول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک اختلافی عمر ہے لیکن اہیات کی بات یہی ہے کہ اس کے اندر روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے کیونکہ زداد کا اندر اترنا یہ اغلب ہے اسی لئے احتیاطاً روزہ ٹوٹنے کا ہی حکم لگایا جاتا ہے سجد الفطرہ اور زکاہ رمضان کے مہینے میں اگر ادانہ کریں تم کے لئے کیا حکم ہے زکاہ اور صدقت الفطرہ اس کے وقت پر واجب ہے ادانہ کرنے والا بنیگار ہے خاص طور سے اگر انسان اگر زکاہ ادانہ کرے تو اس کا مال محمد دن اس کے والے جانت ہوگا اور ان کے مال کو جہنم کے اندر تفاہ کر کے پترے کو تفاہ کر کے اس کے چہرے پو پیٹ کو بغل کو دھاگا جائے گا اور ایک مجدہ سانپ ہوگا زہریلا سانپ ہوگا جو اس کے عذاب کے لئے اس پر نظر رکھ کے جائے گا رواجی فقیر رواجی فقیر کیا حکم ہے رواجی فقیر آپ سے زیادہ ماندار ہوگے ہیں اس لئے ان کو دینے سے زکاة واج واجر زکاة واج ادا نہیں ہوگا بلکہ جن کے بارے میں تحقیق نہ ہو یا جن کے بارے میں اندیشہ ہو یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو زکاة دینے سے بچنا چاہیے مرشاہ اللہ بہت بہت سکتے لیا کہ آپ نے مرشاہ اللہ